سلام علیکم جی آپ کے علم میں ہے کہ پرسوں کا جو ایک ناگوزیر واقعہ تھا افسوسناک واقعہ تھا اس کے بعد کل شام کو ایک ڈاکٹر صاحبہ نگیر ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا انہوں نے ایک بہت ان ایتھیکل ان پروفیشنل اللیکل مینر کے اندر بچی کے حوالے سے جو اسیسمنٹ تھی اور جو خاندان کے حوالے سے اسیسمنٹ تھی حساس ریپورٹیں نہ صرف اپنی بلکہ ایک دوسرے ڈاکٹر کی ان کی بھی کنسنٹ کے بغیر اپنے فیضوں پر پبلش کی اس کیپشن کے ساتھ کہ جتہاں شیئر کر سکتے ہیں شیئر کیجئے جو کہ پروفیشنل ایتھیکل نام سے خلاف بھی ہے اور قانون کے خلاف بھی ہے عدالت نے اس چیز کا نوٹس لیتے ہوئے چیئرمن پی ٹی اے اور ڈی جی ایف آئی اے کوئی ڈیریکشنز دیں ہیں کہ دو دن کے اندر پرنٹ میڈیا الیٹرونک میڈیا یا ڈیجرل میڈیا ان تمام جگہوں سے کوئی بھی ریپورٹ اس طرح کی ہوں وہ ریموف کی جائیں اور یہ ریپورٹ کہتے ہیں یہ مزید ریپورٹ اس بارے میں نہیں ہوں گی دوسرا چونکہ ایک تو ہمارا ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحبہ کی اپنی کیفیت کے حوالے سے اور چونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے خود ہی کہا تھا کہ جی مجھ پر دباؤ ہے بے شک وہ ہم پہ الزام لگائیں کسی وار پہ الزام لگائیں عدالت نے یہ بہتر سمجھا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کی جو ریپورٹ ہے بالخصوص جو کہ دو ڈاکٹرز ہی میں ایک کی بات کر رہا ہوں انہوں نے ان کی ریپورٹ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کو نہ سینڈ کی جائے اور ٹرائل کورٹ اس کو نہ دیکھیں کیونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو اور اپنی پوری ایکسسائز کو جو ہے وہ ایک قوشنبل بنا دیا ہے تو جو دوسری ڈاکٹر تھیں اس کیس میں ڈاکٹر رزمہ ان کی ریپورٹ ایس پر آرڈر جو ہے وہ ٹرائل کورٹ جائے گی اور ایک اور چائلڈ سیکیٹرز جو پوائنٹ ہونا ہے جو ابھی تک ہماری معلومات کی مطابق نوٹیفائی نہیں ہوا ہے ان کی جو ریپورٹ ہوگی وہ آگے جائے گی یہ فیلحال آج کس میں کروائی گیا تو اس میں ڈاکٹر صاحبہ اس کے خلاف دیو انکوائری شروع کی گئی تھی سیکسے سیاتھ کی طرف سے اس پر کیا بنا آپ لوگوں سے کوئی جواب لیے یا دیکھیں اس کے اوپر تو ابھی تک میں نے کل ایک لیٹر ایشو کر دیا تھا جو کہ آج موصول ہو گیا ہے ہیلڈپارٹمنٹ میں اور ہیلپ منیسٹر کو بھی جس میں نے ان کو بتایا کہ جی ابھی تک انکوائری کمیٹی نے ہم سے تو کوئی رابطہ نہیں کیا ہمارے پاس اس حوایت نے ہم سے نہیں لیے گئے اور میں نے یہ بھی سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحبہ جن کی خود ابھی اس وقت ذہنی کیفیت پیشنیبل ہے ان کو صرف اسکیپ گوٹ یا بھلی کا بکرا نہ بنائیں سوال اس سے کریں اور اکاؤنٹی بیلیٹی اس کی کریں جس نے ایک وولٹائل اور ونڈربل سٹیٹ میں ایک ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں ان کو اس حساس کیس میں پوائنٹ کیا جو کہ سبکی تو ان کی ہونی چاہیے جوابداری تو ان کی ہونی چاہیے جنہوں نے ڈاکٹر صاحبہ کو پروپوز کیا ریکمینڈ کیا اور اپوائنٹ کروایا تو یہ تمام چیزیں اور جو فیلیرز ہیں ہیلڈ اپارٹمنٹ کے کہ کیسے انسان کو بغیر اس کا فیزیکل منٹل بیگراؤنڈ جانے ہوئے آپ نے اس کی ایک چھوٹی کمسن بچی سے تنی ملاقاتیں کروائیں آپ نے پوری فیملی ہسری ہماری ان کے سامنے رکھنے پر مجبور کیا چونکہ آپ نے ان کو پوائنٹ کیا تھا آپ نے ان کا ایکسپیرینس نہیں دیکھا آپ نے جو انہوں نے ریپورٹس پبلک کی اس حوالے سے کوئی ایکشن نہیں لے سکے جو وہ ابھی ایک بہت ہی سنگین نوہیت کے الزام اپنے فیس بک کے ذریعے ڈاکٹر صاحب پر لگا رہی ہیں اس حوالے سے آپ کوئی ایکشن نہیں لے سکے میڈی کازمی صاحب پر لگا رہی ہیں لیکن تمام فیلیرز بھی جو ہیں میں نے ان کو ان کے لیٹر کے ذریعے بتا دی ہیں اب میرے خال میں جسے میں کچھ انسٹیکیشن کے والے سے کہتا تھا کہ جی آپ لوگ جا کے سوال کیجئے آئی جی غلام نبی میمن صاحب سے تو میرے خال میں بہتر ہے کہ عزرہ پچھوہ صاحبہ سے اور ڈاکٹر ظلفکار شاہ صاحب سے میڈیا سوال کرے کہ کیا یہ ہیلس دپارٹمنٹ کا لیول آف ڈیلیجنس ہے اور کیا یہ ویجلنس ہے اور یہ ان کیاں کالیٹی کنٹرول ہے اور اگر یہ اتنے ہائی پروفائل کیس میں جہاں میڈیا کی نظر ہے یہ ہو رہا ہے تو اور کتنے کیسز میں جہاں ہمارے لوگ جو نون کرمیل کیسز بھی ہیں جہاں لوگ اپنے ذہنی مرض کو لے کے آتے ہیں اس کے علاج کے لیے آتے ہیں یہ کامپیٹنس آف ڈاکٹرز آفیلیبل ہم کر رہے ہیں یہ تو بہت خطرے کی بات ہے تو میرے خال میں اس پر جواب داری بنتی ہے پورے ہلس دپارٹمنٹ کی باشمول ہلس مینسٹر صاحبہ جبرا ناصر صاحب جبرا ناصر صاحب کو بولے ہیں مہدی کالپی صاحب کو بولیں صلاح کر لیں لیکن کس سے کر لیں یہ نہیں بتایا ہونے دیکھیں یہ ان کو کون کہہ رہا ہے کس سے کر لیں میں اس بارے میں نہیں تفسرہ کروں گا میں نے آپ سے پہلی کہا کہ میں احتیاط کرنا ہوں کہ نہ میں ڈاکٹر صاحبہ کی حرکات کے بارے میں بات کروں نہ ان کے بارے میں بات کروں میری ہمدردی مہدی صاحب کی بھی ہمدردی جو غیر قانونی کام ہو رہا ہے ہم نے اس کو کورٹ کو ریپورٹ کرنا ہے مگر جو وہ بھی باتیں کر رہی ہیں ہمدردی فیلال ان کے ساتھ ہے دیکھیں وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ان کی کوئی انٹیکریٹی نہیں ہے وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ وہ لائکس ویوز اور شیئر کے لئے کچھ بھی کریں گے وہ خود ہی اپنی قدرے کھو رہے ہیں آج یہ کیس ہے کل کوئی اور کیس ہوگا مجھے کم سے کم چلے خوشی ہے کہ یہ پردہ اٹ گیا ایک دو لوگ تو کچھ مہینے پہلے سامنے آگئے تھے دو تین اور لوگ اب سامنے آگئے کلپرسوں کے واقعات کے بعد تو وہ اپنے آپ کو خود نمائع کر رہے ہیں میں ان کے بارے میں کیا تفسرہ کر سکتا ہوں ان کا ضمیر گوارہ کرتا ہوگا میرا تو اتنا نہیں گوارہ کرتا کہ میں ان سے بات بھی کروں مجھے کٹا ہوں